کارل مانکس کا ایک بہت مشہور قوٹیشن ہے اگر کسی کو بھوگ لگے تو اس کو مشلی پکڑ کے دے دو اگر تم اسے مشلی پکڑنا سکھا دوں گے تو تم ایک بونڈرفول بزنس اپورچنیٹی لوس کر جاؤں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظیم اور آج جو میرے حد میں کتاب ہے ہنڈرڈ ڈالر سٹارٹ اپ اس کتاب میں مجھے ایک چپٹر بہت اچھا لگا آئیے میں آپ کو اس کتاب کے چپٹر کے بارے میں بتاتا ہوں یہ سب پرانی کہاوت کا قصور ہے ایک آدمی کو مشلی دو وہ دن بر کھائے گا اس سے اچھا یہ ہے کہ اس کو مشلی پکڑنا سکھا دو تاکہ وہ عمر بر کھائے یہ بھوکے ماہی گیریوں کے لئے تو ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر کاروبار میں یہ ایک خوفناک خیال ہوتا ہے زیادہ تر گھاک مشلی پکڑنا ہی نہیں چاہتے ہم سارا ہفتہ کام کرتے ہیں اور ریسٹران جاتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے لئے ہر چیز کا خیال رکھے ہمیں باورچی کھانے میں کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات جاننے کی ضرورت نہیں ہے در حقیقت ہم تفصیلات جاننا ہی نہیں چاہتے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ تو کیپٹلسٹ اپروچ ہے یہ تو اپروچ اچھی نہیں ہے لیکن یہ اپروچ معاشرے میں چل رہی ہے اس کی مثال پانی کسی ہے آپ دیکھ لیں پانی تو فری ہے لیکن بوڈل میں پلاسٹک کی بوڈل میں بھر بھر کے اس کو بیچا جا رہا ہے